مسلمانوں اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر زلت کا سامنا ہے جہاد کے لیے تیار ہو غزوہ ان کے لیے تیار ہو مسلمانوں اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر زلت کا سامنا ہے جہاد کے لیے تیار ہو غزوہ ان کے لیے تیار ہو موسیقی 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 آج عالم اسلام کو یہ دعوت دی جا رہی ہے فلسطین کی ماں و بینوں کے سروں سے دبٹے کھٹے جا رہے ہیں ہے کوئی جرت والا رضا ربانی صاحب جب ماضی میں دیکھے مشرف آئے فلسطین میں ظلم ہو کہے ٹیکر حکومت آئے فلسطین میں ظلم ہو غزہ میں شہداء کے لاشیں بکھرے اس لیے کہ پاکستان کے اندر منتخاب حکومت نہیں ہے جس کا ہم گریبان پکڑے آج مجھے یاد ہے کہ جب کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا تھا نواز شریف لیڈر آفت آپوزیشن نیلا بٹ پہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا میں انڈیا کو باور کرواتا ہوں کہ ہم ایٹ وی پاکستان ہیں ہمارے پاس اتنا سا ایٹم بم ہے وہ لیڈر آفت آپوزیشن تھا انڈیا میں تھر تھری پڑ گئی لوگوں نے کہا جناب آپ نے یہ کیا بات کی ہے اس نے کہا میں راز کو راز رکھوں یا کشمیر کو مٹتا دیکھوں فلسطین کے میرے میسر ہمارے بھائی میں آپ کو باور کروا رہا ہوں پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ امت مسلمان کا ہے یہ ہر اس مسلمان کا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ بات ہے یا نہیں وہ جہاد کے لیے تیار ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو آج غزہ کی مائے بینے بیٹیاں مظلوم بچے آپ کو دیکھ رہے قسم خدا کی مفتی محمود کوئی ریو کو خوش کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے ترو تازہ کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو بتاؤ غزہ کے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں غزہ کے مسلمانوں ہم سلاح الدین اور یومی بن کے تمہارے ساتھ ہیں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو نارے تکبیر نارے تکبیر ریاست فلسطین ریاست فلسطین میں جب کہوں گا نا تاجدار خطب نبوت تو آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ ساتھ تاجدار خطب نبوت تاجدار خطب نبوت مسلمانوں اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر زلت کا سامنا ہے جہاد کے لیے تیار ہو غزہ ان کے لیے تیار ہو پاکستان